نمسکار دوستوں خبر ایسی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کھلاڑیوں کی یوگیتہ کے آدار پر ہی انہیں نو سی دی جائے گی اور ہر کھلاڑی کی الگ 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 یوگیتہ کے آدار پر ہی انہیں نو سی دی جائے گی بورٹ کو لگتا ہے کہ کھیلنے لائک ہے ستیاں ٹھیک ہیں تو پھر اس کو دے دیا جائے گا نور اوڈجیکشن سرٹیفیکٹ نہیں تو پھر نہیں دیا جائے گا ایسے میں پچھلی بار انیس آسٹیلیا کے کھلاڑی شامل ہوئے تھے آئی پیل میں اس بار بھی اور زیادہ کی امید ہے لیکن اگر نو سی نہیں ملا تو ان ٹیموں کے لئے دکت ہو جائے گی جو آکشن میں ان کھلاڑیوں کو خریدیں گی دراصل سیڈنی مارننگ ہیرارٹ آسٹیلیا کا ہی بڑا نامی نیوز پر ہے اس نے کہا ہے کہ آئی پیل نے پچھلے سال اپنا بائیو سیکیور ببل ثابت کیا تھا ہمارے پاس جب آبیدن آئیں گے تو ہم ہر ماملے میں ان کی یوگیتہ کے آدھار پر وچار کریں گے یعنی کہ کھلاڑیوں کی یوگیتہ کے آدھار پر وچار کریں گے پلیئرز ایجنٹ نے بدھوار کو کہا کہ کرکٹ آسٹیلیا کی آدھیکاری بریک کے دوران آئی پیل کا ایوجن کیا جائے گا اور کرکٹ بورڈ نے شروع میں سنکیت دیا تھا کہ یہ نو سی پر ہستاکشک کرے گا جب تک کی بیکتگت چوڑ کے مددوں پر وچار نہیں کیا جاتا آسٹیلیا نے مارچ میں ہونے والی تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز جو دکشن افریقہ کے لیے تھی اس کو بھی رد کر دیا اور اب ایک ایسی خبر جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا چنتہ میں ڈالنے والی خبر ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں بتائیے گا اور کیا ہونا چاہیے آسٹیلیا کرکٹ بورڈ کو آپ کیا کرنا چاہیے کیا کھلاریوں کو سبھی کھلاریوں کو جو جو اپنا ریجسٹریشن کرائیں گے آئی پیل میں اور اگر ان کو خرید بھی لیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی مرن گرین ہی ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیم خرید لے ایسے میں اگر آپ نو سی ہی نہیں دیں گے تو کام کیسے چلے گا وہ کھلاری کھیلے گا کیسے اور دکت کیا ہے کرکٹ آسٹیلیا کو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کس بات کے لیے وہ آخرکار یہ اس طریقے کی کنفیوزن پیدا کر رہا ہے بتائیے گا آگر آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے تاکہ یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائک کیجئے گا بہت بہت شکریہ